اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں لو بجٹ میں ریسپی تو چلیے میرے ساتھ بناتے ہیں فوٹو روپیز کاؤسٹ میں ایک لو بجٹ ریسپی جو کہ بیسن سے بننے والی برفی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے لے لیا ہے میں نے دو کپ بیسن اور اس کو لو فلیم پہ ہم اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیں گے اس کا کلر چینج نہیں کرنا جسٹ آپ نے جو اس کا کچھا پن ہے وہ ختم کرنا ہے اور اتنا اس کو بھوننا ہے لو فلیم پہ کے اچھی سی خوشبو آ جائے تو دیکھیں ہمارا بیسن پھن چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک بول میں اور اس کو چھان لیں گے پہلے چھاننا بہت ضروری ہے تاں کہ کوئی لمز نہ رہے اور یہ اچھے طریقے سے چھن جائے اور برفی ہماری پرفیکٹ بنے تو اس طریقے سے ہم سارے بیسن کو چھان لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے فور ٹیبل سپون گھی کا آپ نے اس میں گھی کا ہی استعمال کرنا ہے اور اگر دیسی گھی ہے تو ویل ان گوٹ آپ اس میں وہ ایڈ کر دیں اور اچھا ٹیسٹ آئے گا ان تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں آپ اپنے ہاتھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو بغیر پانی ڈالے کسی دودھ ڈالے ہم ان کو مکس کر لیں گے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب دوبارہ سے ہم ایک پین میں ایک کپ شگر لے لیں گے اور ہاف کپ وارٹر لے کے اس کی چاشنی بنا لیں گے آپ نے بہت تھک مکسٹر کو نہیں کرنا جس ایک تار کی چاشنی بنانی ہے آپ نے اور اس میں خوشبو کے لیے آپ دو سے تین الاجی آئٹ کر دیں اور چاہے تو الاجی پاوڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے مکسٹر کو پکا لینا ہے اور جو ہمارا بیسن تھا بھنا ہوا بیسن تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ نے یہ تمام کام لو فلیم پر ہی کرنا ہے اور اس کو جلدی جلدی مکس کر لیں گے تانکہ یہ جو ہمارا شیڑا ہے بہت گاڑا نہ ہو جائے اور جو ہمارا بیٹر ہے ایزیلی اس میں مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنا زبدست مکس ہو چکا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی کتنی کمال کی ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ون ٹیبل سپون گھی کا ابھی اس سٹیج پہ ہم ٹوٹل تھری ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے جو ہم ون ون کر کے ڈالیں گے ہم نے ون ٹیبل سپون گھی ڈالا اس کو مکس کیا کہ اچھے طریقے سے ایبزورب کر لیں برفی اپنے اندر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سیکنڈ ٹیبل سپون گھی کا تو اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب یہ ایبزورب ہو جائے تو پھر اس میں ایڈ کر لیں گے تھرڈ ٹیبل سپون کی کا اس میں ٹوٹل سیون ٹیبل سپون ایڈ ہوتا ہے فور ٹیبل سپون ہم پہلے ایڈ کرتے ہیں اور تھری بعد میں اب ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اس کو نکال لیتے ہیں مولد میں چونکہ میں نے پہلے سے گریس کیا ہوا تھا اور اس کو ہم ایونلی سپریڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ سپریڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ پروپرلی کول ہو جائے گا تو اس کی پھر کٹنگ کریں گے ہماری برفی اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اب اس کی چلیے کٹنگ کر لیتے ہیں ہماری لو بجٹ ریسپی ہماری لو بجٹ برفی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زبردست بننے والی بلکل باہر جیسے مارکیٹ سے ملتی ہے ویسے برفی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی برفی کیسی بنی اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا کہ میری آنے والی نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیے خوشیاں بانتے رہے ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تک تک اللہ حافظ